اللہ 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 یا رحمہ مجھے میں انڈیا سے بڑھ رہا ہوں انڈیا سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میری ایک بچھی ہے ساڑھے تین سال کی ٹھیک ہے بلکل کھانا نے کھا تھی بہت جیت کرتی رہتی اچھا اس کا نام کیا ہے آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے فریہ یاسمین اور ان کی والدہ کا نام سمینہ نازلین سمینہ ٹھیک ہے اور ایک بات دیئے میری بی بی کیا ٹرگنینٹ ہے ابھی نائمت منگ چل رہا بہت پریشان رہتے ہیں ملٹیاں ہو رہے ہیں میں کہیں ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں کوئی کم نہیں ہو رہا اچھا آپ کی وائف کی والدہ کا نام کیا ہے ان کا والدہ کا نام میرے کو پتا یاد نہیں ہے اچھا یاد نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں میرا نام بھی جھائیں گی رہے اور میں بھی بہت پریشان رہت ہوں بیچین بیچین رہت ہوں کوئی کام بے دلچسپی نہیں رہتی اچھا اپنی والدہ کا نام بھی بتائیے اچھا اپنی والدہ کا نام بتائیے سر اپنی والدہ کا نام بتائیے میرا والدہ کا نام حیات بی حیات بی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے بارہا کہا جاتا ہے روحانی دنیا میں ورنہ لائن ڈراب ہو جائے گی فرمائیے سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری فرمائیے سر آپ کو علو سلام علیکم وعلیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں روحانی دنیا بھائی صاحب روحانی دنیا سر بلکل روحانی دنیا بلکل آپ کی مہربانی ہوگی آپ بھی بات کیجئے نام بتائیے اپنا نام بتائیے نام میرا عجیم مدلتا ہے سر میرا مسئلہ ہے کہ میرا ایک پتی جائے وہ بہت مارے ہوتے وائٹ سیل جڑھنے نہیں تھے کوئی تھی اندہا سی باتیجے کا نام بتائیے وائٹ سیل ہوتے جڑھنے نہ کٹ جانے نہیں ٹھیک سووی صاحب نے پوچھنے کو کسی نے کیتا جنی ہے ہسی بہت پریشانہ اچھا آپ تو دسو آپ اپنے باتیجے کا نام تو بتائیے اس کا نام ہے یاسر اقبال اور ان کی والدہ کا نام والدہ کا نام شمیم اکتر شمیم اکتر ٹھیک ہے بتاتے ہیں سر بہت بہت شکریہ ایک اور کالریں شامل کرتے ہیں ان کو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بات کر رہیے کہاں سے روحانی دنیا کا پروگرام ہے بلکل روحانی دنیا کا پروگرام ہے نام جان سکتے ہیں آپ کا میں دبائی سے بات کر رہی ہوں دبائی سے میرے حضبن نے زیشان اور ان کی امی کا نام ہے نسری ٹھیک ہے تو آج کل وہ کچھ کام کر رہے ہیں کام کاکہ اس سے کر رہے ہیں لیکن ان کو اچھی ان کی حساب سے ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہر شمیلے بعد ان کی جوپ پسم ہو جاتی ہے تو آج کل ان کو آفر آئے گئی ہے پارٹنرشپ پہ کام کرنے کے لئے اچھا مجھا آپ سے پوچھنا ہے کیا ان کے لئے یہ اچھا ہوگا پارٹنر کا نام بتائیے جس نے آفر کی ہے ان کا نام ہے محبوب شیخ محبوب شیخ اور ان کی والدہ کا ان کا تو نہیں پتا مجھے اچھا آپ کے ہزبنڈ کی والدہ کا نام نسرین آپ نے بتایا ہے یا نسیم نسرین ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ ایک اور کالر ہیں شامل کرتے ہیں روانی دنیا میں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم فرمائیے اسلام علیکم آئیے ناظرین جواباد کے دروازے آپ کے لئے ایک مرتبہ پھر کھولتے ہیں اور چلتے ہیں محمد اقبال باوہ صاحب جی باوہ صاحب عبدالواحد بن امینہ خاتون انیسہ بنت شہانہ مربھائی آپ نے انڈیا سے کول کی فرمایا کہ آپ کی اور آپ کی وائف کی آپس میں بن نہیں رہی اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں برحال میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کیونکہ چھوڑنے کے لئے طلاق کے لئے استخارہ نہیں ہوتا تو یہ فیصلہ مرد کے حق میں شامل ہے شریعت میں اس کی اجازت دی ہوئی ہے اگر شرعی قدوعات پوری ہوتی ہیں جس کی بنا پر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں مگر استخارہ جو ہے وہ نہیں کروانا چاہیے چھوڑنے کے لئے اگر شرعی سارے معاملات ایسے ہی صورتیں بن چکیں جس کے لئے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے فاطمہ بنت نذاکت سعید میری بہن آپ نے اپنے مطالق جو پوچھا علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت دے نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں خط کے ذریعے تعویزات منگوالیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ آپ اچھی ہو جائیں گی اختر حسین بن رئیسہ بی بی میرے بھائی آپ نے انڈیا سے کول کی فرمایا کہ آپ کی وائف کا انتقال ہو چکا ہے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی معاملہ نہیں بن پا رہا علم العادات کے حساب سے کوئی بندش یا جادو کا معاملہ نہیں ہے سورہ اخلاص تین تیس مرتبہ ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ محمد عاصف بن رضیہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ چھے ماہ سے آپ سعودی عرب میں ہیں کام بھی نہیں ملا اور آپ کا کام کی طرف دل بھی مائل نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے علم العادات کے حساب سے کوئی بندش یا جادو کا معاملہ نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک سو اکتر مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے محمد سلیم میرے بھائی لائن ڈروپ ہو گئی تھی بارحال آپ آخر میں دیئے گئے نمبروں پر فون بھی کر سکتے ہیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں یا خط کے ذریعے اپنا مسئلہ بھیج دیجئے گا اللہ کے عطا سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور دیکھا جائے گا محمد شفی بن سغرہ میرے بھائی آپ نے احمد آباد انڈیا سے ہمیں کال کی اپنے کاروبار اپنی فیکٹری کے مطالق پوچھا علم العادات کے حساب سے بندی شاہ رہی اللہ تبارک تعالی دور فرمائے نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد ستائیس مرتبہ سور ناس پڑھیں خط کے ذریعے یا ایمیل کے ذریعے آپ اپنا ایڈرز بھیج دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویزات بھیجوا دیے جائیں گے اللہ کے عطا سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا شہزادی بنت رضیہ سلطانہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھی کہ کوئی لڑکا ہے گلزار نام کا جس سے آپ کی بچی شادی کرنا چاہتی مگر گلزار کی ماں کا نام آپ کو نہیں پتا اور آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ راضی نہیں ہیں غیر برادری میں یا غیر ذات میں آپ نہیں دیتے رشتہ بارال یہ سب آپ کے معاملاتیں کہ آپ نہیں دیتے شرعی طور پر تو ایسا کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ مسلمان اور مسلمان دونوں مسلمانوں پھر وہ برادری کی طرف دیکھیں ایسی پابندی شریعت نے نہیں لگائی بارال آپ کا اپنا معاملہ ہے اس کا نام گلزار کی والدہ کا نام آپ دے دیجئے گا اگر ممکن ہوا تو میں آپ کو ضرور انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا جہانگیر بن حیات میرے بھائی آپ نے انڈیا سے کول کی اپنے کام کے متعلق اپنے ویزے کے متعلق پوچھا ہے میرے حساب سے تو جہاں آپ ہیں اسی جگہ پر آپ کام کریں تو آپ کے لئے مناسب ہے اللہ تبارک تعالی آپ کے لئے بہتر تدبیر فرمائے دو سو نواسی مرتبہ یا باستو یا اللہ پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے دوسرا ہم نے فریہ یاسمین بنت سمینہ نازلی کے متعلق اپنی بچی کے لئے جو پوچھا یہ کھانا نہیں کھاتی زد کرتی ہے اپنی وائف کو بولیں کہ کھانا کھانے کی دعا ہے بسم اللہ اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ کر کوئی بھی بچہ اگر کھانا کھانے میں گھتائی کرتا ہے اس کے والدین اس دعا کو پڑھ کر دم کریں اور پھر بچے کھلائیں اللہ کے اطاع سے انشاءاللہ بچہ کھانا کھانے لگے گا انشاءاللہ ایک بابا صاحب ایک اور کالریں شامل کرتے ہیں ان کو اسلام علیکم علیکم السلام جناب کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میں محمد میجر بول رہا ہوں سعودی عرب سے محمد میجر نہیں دوبارہ بتائیے محمد میجر ٹھیک ہے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اچھا والدہ کا نام بتائیے والدہ کا نام ساہب جادی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جناب کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی سر فرمائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام بتائیے والدہ کا نام رضیع بی بی ٹھیک ہے فرمائیے میرے کاروبار میں مسئلہ آیا ہے کافی دیر سے میں پریشان ہوں تقریباً کوئی ایک سال ہی ہو گیا ہے اچھا جس کے اندھیو کچھ بتا لیں کہ ٹھیکٹری میں تو مسئلہ مسائل دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بس دیکھتے رہیے روحانی دنیا ایک اور کالریں شامل کرتے ہیں ان کو روحانی دنیا میں اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں والدہ کا نام بتائیے آپ نے چھیک ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتے سوتے جی شمیم نام ہے میری والدہ جی 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 اور رات کو سوتے سوتے بھائی سب مجھے میں ڈر سا جاتا ہوں اچھا اور جیسے سینہ بھاری سا ہو جاتا ہے چھیک اور میرا نوکری کا بھی مسئلہ ہے بھائی سب میں نوکری نہیں مل رہی مجھے اچھا جوپ کا بھی مسئلہ ہے ضرور آپ کو بتاتے ہیں دیکھتے رہیے روحانی دنیا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملقات ہوتی ہے دیکھتے رہیے روحانی دنیا